مطروں ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ نوراتری کے نو دنوں تک پورے بیدی بدھان کے ساتھ ماں دیوی کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں مطروں ساستروں کے انسار بتایا گیا ہے کہ ان دنوں ہی ماں درگا دھرتی پر نواز کرتی ہے ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ نوراتری میں ہمیں ایسے کیا کیا کار کرنے چاہیے جس سے ماں ہم پر پرسن ہو جائے اور ہم پر کرپا کر کے ہمیں منچہ حافظ پردان کرے جو ہم کرتے ہی ہیں لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کن گلتیوں سے ماں ناراج ہو سکتی ہے اور ہمیں ان کے کروت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑے ہی سٹیک اور آسان سبدوں میں بتانے جا رہے ہیں کہ نوراتروں میں کوئی کیا کار ہے جو ہمیں بھول کر بھی نہیں کرنے چاہیے مطروں ویڈیو کو سلو کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل انین فیکٹ سندھی کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو بھی جرور دبائیے گا مطروں ویڈیو کو انتک جرور دیکھیں اور جانے کی آپ نے پہلے ایسی گلتی تو نہیں کی جس کے کاراؤں آپ ماں کی کرپا سے ابھی تک بنچت ہیں تو مطروں سب سے پہلی اور مہتپون بات تو یہ ہے کہ ماں آپ کو کبھی بھی برتیہ پوجہ پاٹ کرنے پر مجبور نہیں کرتی پرنتو جدی آپ کر ہی رہے ہیں تو اپنی سمپون سردہ بھکتی اور بسوات سے کریں ماں کی آراد نہ کرتے سمائے من میں کسی بھی پرکار کی سنکا اور دربھاؤنا نہ رکھیں کیونکہ جس من میں سنکا یا دربھاؤنا ہوتی ہے وہ من سانت نہیں ہو سکتا اور اسانت من سے پوجہ پاٹ کرنے میں کوئی بھی تک نہیں ہے دوسری بات نوراتری کے پاون دنوں میں کسی بھی پرکار کی اپ سبدوں کا پریوگ نہ کریں جھوٹ چگلی اتیادی بری آپ باتوں کو مہت سے نکالنے سے بچنا چاہیے کیونکہ جس مہت سے ہم ماتا کا پبیتر نام اسمنالج منتر جاپ اور آرتی اتیادی کرتے ہیں اس مک سے نکالنے والے سبد بھی پریے ہونے چاہیے تیسری بات کسی بھی جرورت مند بیکتی یا کنیا کو کبھی بھی اپنے گھر سے کھالی ہاتھ نہ جانے دیں کیونکہ جرورت مند کی مدد کرنے پر ماں آپ پر پرسند ہوتی ہے اور اپنی کرپا آپ پر ضرور کرتی ہے اور مطروں کنیا کو تو ماں کا ہی روپ مانا جاتا ہے ان دنوں ماں کنیا کی روپ میں ہی بچرن کرتی ہیں اتا کوئی کنیا ہمارے گھر سے کھالی ہاتھ چلی جائے تو سمجھو ماں کو ہی ہم نے کھالی ہاتھ بھید دیا چوتھی بات ان دنوں بال نہ کٹوائیں دانی نہ بنوائیں اور ساتھ ہی ناکھون نہ کٹیں کیونکہ بال اور ناکھون کو بڑھنے سے ہمارے سریر کی اوڑجہ کا پریوگ ہوتا ہے اس سمائے اوباس آدھی کنیا والے لوگوں کو سکتی کی بہت ہی عوض سکتا ہوتی ہے پانچ بھی بات چمڑے کی بستوں ہیں جیسے بیلٹ پرس اتیادی کو ان نو دنوں تک ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ ان بستوں کو بستوں کو مار کر بنایا جاتا ہے جو ماں کبھی بھی پسند نہیں کرتی چھٹوی بات اگر آپ نوراتری کی پوجہ ارچنا رکھتے ہیں اور آپ کو دن میں سونے کی عادت ہے تو آپ ان نو دنوں تک اپنی عادت بدل لیجئے گا کیونکہ نوراتری کی دنوں میں دن میں سونے سے ماں آپ پر کردیت ہو سکتی ہے اس لیے بھول کر بھی دن میں نہ سوائیں ساتوی بات کام باسنا سے دور رہیں نوراتری کے دنوں میں پتی اور پتنی کو کام باسنا سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ ان دنوں کام باسنا کرنے سے ماں کی کرپا سے آپ بنچت ہو سکتے ہیں اس لیے ان نو دنوں تک اپنے آپ پر نینترا رکھنا چاہیے ان نو دنوں پتی اور پتنی کو برمچر کا فالن کرنا چاہیے مطروں انت میں ہم آپ سے ایک نویدن کرنا چاہیں گے کہ سمپورن استری جاتی میں ہی ماں کا آنس ہے اس لئے کرپیا آپ سبھی ماتاں اور بہنوں کا سمان اور ان کا آدھر کریں مطروں آسا کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جیما سیرہ والی جرور لکھ دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی گیان بردک ویڈیو کو لے کر تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا